سلام علیکم ویلکم بیک اور چنابی والا آج لیکچر نمبر 15 شروع کرتے ہیں 15 نمبر لیکچر جنسا ہے کافی امپورٹنٹ اگر آپ کو فائر وال نہیں آتی ہے تو آپ کو وی پین نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ فائر وال انجینئر نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس لیکچر کے اندر آج ہم وی پین کے کونسپ پڑھیں گے کنفیگریشن پڑھیں گے انفرچنٹلی میں آپ کو اگن ویریفائی نہیں کرا سکتا کہ میرے پاس دو پولو آلٹو نہیں ہیں اس کے لیے میرے ذہن میں ایک آئی ڈیا ہے کہ میں جانسا ہے ای ڈی وی ایس کے اندر پولو آلٹو کی آفرنگ ہے تو ای ڈی وی ایس کلاوڈ کے اندر دو اائی پی اے پولو آلٹو لگانے کے بعد انہیں کنفیگر کر دوں تو جب میں نے کام کرنا شروع کیا کہ اس کے اندر تھوڑا سا انٹرو فیسنگ ڈیفرنٹ ہے تو مجھے سارا کچھ نئے سیرے سے پڑھانا پڑے گا کبھی اگر ہم نے فیچر میں جا کے ڈبلی ایس پڑھا یا کوئی کلاوڈ سرویسیز پڑھی پھر اس میں دیکھیں گے اینیوے آج آپ کو فائر وال کی وی پی این کنفیگریشن آجے گی مگر ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے سائٹ ٹو سائٹ وی پی این اور ایک ایس ایس ایل وی پی این ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی دو ٹائپ اف وی پی این آپ کو ساروں کو پتا اور میں یہاں پہ آپ کو زیوم کر رہا ہوں کہ آپ سی سی این اے سیکیوریٹی پڑھ کر آ رہے ہیں تو آپ کے لیے نائنٹی پرسنٹ آف کونسپس ملے رہے ہیں صرف آپ نے پالو آلٹا کے ویب انٹرفیس پہ دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں کہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم مینلی جو سائٹ ٹو سائٹ وی پی این جسے ہم آئی پی سیک وی پی این کہتے ہیں کہ میری کمپنی کے اندر دو فائر والز لگی ہوئی ہیں اور یہ تھرو دہ انٹرنیٹ ہم نے دو سب نیٹس کو شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کے اندر تھوڑے سے اور فیچر سے زیادہ آ جاتے ہیں تو بک ٹائم کافی عرصہ ہو گیا ہم لوگوں نے بک کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا تو میں ریسنٹلی ایک بک پڑھ کے آلموسٹ ختم ہو گیا ابھی میں نے فائنل جو سا ہے ٹائم نہیں پڑھا دہ ڈاک نیٹ ٹھیک ہے بہت عالی بک ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں یہ ایٹین پلس کے پڑھنے والی بک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہمارا دھارکر انٹرنیٹ ہے یہ کیسے کام کر اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس ویری آئی اوپنر سٹف ضرور پڑھئے گا ٹھیک ہے اور یہ کافی بڑی بک نہیں ہے یعنی دو سو دو سو پلس پیجیز کی ہے اس نور بگ ڈیل آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا آپ نے سی سی این اے میں بھی پڑھا تھا کہ میرے پاس کمپنی ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ میرے پاس دو آفیسز ہیں ٹھیک ہے اور دے آر کنیکٹیڈ آور دہ انٹرنیٹ تو میں نے ان دونوں آفیسز کے کانٹنٹس کو شیئر کرنا ہے تھرو دس ٹرنل یہ جو بچوں کے کھیلنے کے لیے وہ جو ٹرنل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ ایک سائٹ سے نکلتے ہیں ایک پورشن لیونگ روم میں پڑھا ہے اور ایک پورشن جو انسا ہے وہ ڈائننگ روم میں تو وہ اس کے اندر سے کرال کر کے دوسری سائٹ پہ نکل جاتے ہیں تو دس ایز دہ ٹرنل ٹھیک ہے پین اے او ایس کے اندر جو آئی پی سیک ٹرنل ہے وہ راوٹ بیس ٹرنل ہے پولیسی بیس نہیں ہے راوٹ بیس ٹرنل سے کیا مراد ہوا ویری گوڈ قویسچن تو راوٹ بیس ٹرنل یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پیکٹ کا ڈسٹینیشن آئی پی ڈریس دیکھا جائے تو وہ دیکھنے کے بعد فائر وال ڈسین کرتی میں نے اس پیکٹ کو کہاں پھینکنا ہے ٹھیک ہے سی فر اگزمپل میرے پاس یہ وی پین مناور یہاں پہ ایک آئی پی ڈریس ہے 1.1.9.2 کا یہاں سے ایک پیکٹ جنریٹ ہوتا ہے اور اس کا ڈسٹینیشن اڈریس ہوتا ہے 1.1.9.2 تو جس طرح وہ پولو آلٹو فائر وال کو ہٹ کرتا ہے پولو آلٹو دیکھتی ہے 1.1.9.2 میں دیکھوں گے اس کی دیسٹینیشن کی در ہے تھرہو دس ٹرنل تو اس کو ٹرنل کے تھرہو اس فائر وال کے پاس پہنچا دے گی that is destination based policy based ٹرنل source IP address دیکھتی ہے destination IP address دیکھتی ہے اور service دیکھتی ہے کہ کون سی services use کری ہے اگر یہ ساری چیزیں map ہو رہی ہیں تو پھر میں اس کو بھیج سکتی ہوں crypto maps اس کو اسے کے اندر ہم پڑھتے ہوتے تھے very good ٹھیک ہے اور interesting traffic ہم define کرتے ہوتے تھے interesting traffic is not exactly this thing interesting traffic کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور different term use کریں گے پھر ایک اور difference یہ ہے کہ tunnel is represented as a logical tunnel interface یہ بہت بڑی confusion Apollo Alto اور Cisco سے جو لوگ jump ہو کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور routing table جو اس ہے وہ point کرتا ہے towards the tunnel interface کہ ہم لوگ ایک route add کرتے ہیں ہمیں route add کے بغیر آپ لوگ Apollo Alto کے اندر ipsack vpn نہیں کر سکتے میں آئے میرے پاس دو tipping points تھے ٹھیک ہے tunnel بنا لی سارے بیٹھے میں ہیں tunnel نہیں آ پوری tunnel نہیں آ پوری سارے debug شیبگ packet capture چلا کے دیکھ لیے ٹھیک ہے مجھے Apollo Alto Apollo Alto Apollo Alto Apollo Alto Cisco Apollo Alto and checkpoint ان تین vpn's کا experience ہم Apollo Alto to Cisco like work like a charm کیونکہ Cisco بھی ہمیں بہت اچھی طرح آتی تھی Apollo Alto بھی آتی تھی ٹھیک ہے تو point to point tunnel ہے اور اس کے اندر tunnel routing table جو آپ کا default routing table آپ کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے route نہ نہ ڈالا ہوتا آپ کا vpn کا سارا کامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب دوبارہ ہم ipsack کی theory کے اندر جا رہے ہیں i hate to do it مگر vpn پڑھا رہے ہیں تو اس کے بغیر complete نہیں ہے so ipsack phase one کیا کرتا ipsack phase one ہمارے پاس ike negotiation کرنے کے لئے crypto profile use ہوتی ہے quickly آپ کو دکھا دوں crypto profile کہاں پر ہے اگر آپ نے crypto profile konfigure کرنی ہم دیکھیں گے بھی network کے اندر اللہ بھلا کرے کدھر گئی crypto profile crypto profile میرے خلال میں یہ ہے ipsack ike crypto profile ipsack کی تھی phase two کی profile تھی میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیم تاکہ screen پہ fit ٹھیک یہ آگی جی آگی 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 اس کے بعد ہمارے پاس peer ip address for each firewall آپ کے پاس peer ip address ہونا چاہیے آپ domain name بھی use کر سکتے جسے ہم fqdn کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے دوسرے end پہ firewall کے پاس جو ip address ہے وہ change ہو سکتا اور آپ نے اس کو کہہ دیا vpn dot uita dot com ٹھیک ہے تو یہ جنسہ ہے یہ fully qualified domain name کے پھر key exchange کے اندر ڈی philman کا group encryption کون سی use ہوگی اور life span کتنا ہے life span میرے خیرم optional ہوتا ہے پھر اس کے بعد phase two میں چلے جاتے ہیں مگر phase two میں جانے سے پہلے میں نے کا ایک ڈرائنگ کر لیں چھوٹی سی کہ جانسہ ہے یہ جو ہم لوگ بہت دفعہ ڈسکس کر چکے کہ یہ جو ڈی philman کی exchange کا جو اس metric encryption کام کیسے کرتی ہے تو میں نے کہا یہ میرے پاس مجھ ink change کرنا دیں مجھ بہت دفعہ ink change کرنی پڑی گی مگر that's worth it ٹھیک ہے میرے پاس site ہے a ٹھیک ہے اور یہ میری site ہے site head office ٹھیک ہے تو میں نے پہلے سب سے پہلے اپنی site کے اوپر اگر highlighter ہو جائے تو زیادہ اچھا نہیں ہے فیل ٹپ پین کر لیتا ہم دونوں نے آپس میں ایک information share کی information دونوں نے آپس میں share کی جس کو میں کہہ دیتا cd information s dvd cd information cd information کیا کہ میں ایک color pick کیا سی for example orange color pick کر لیتے ہے یہ میری cd information تھی اور میرے پاس head office میں cd information اب یہ ساری چیزیں hacker کو نظر آ رہی یہ cd information ہے میں نے ایک دوسرے کے ساتھ share کر لی اس کے بعد میں نے کیا اس کے بعد میں نے ایک local secret key generate کی save example میں یہاں secret key کر لیتا blue ink blue ink generate اور یہاں پہ میں نے کر دیجی چلو pink کر لیتے pink اچھا یہ secret ہے ٹھیک ہے اس کو plus کا sign کر دیتے ہیں یہ plus کر دی یہ plus کر دی اور میں نے کہ یہ secret ہے head office کا اور یہ secret ہے site a کا اچھا اب مجھے بدلے میں کیا مل رہا ہے یہاں پہ میں بدلے میں ایک color produce کیا ان دونوں کو mix کر مجھے پکڑ نہیں لینا کسی بات پہ میرے خیال میں یہ بن جائے گا کچھ orange bluish کو ملا کے کیا بنے گا سی for example میں اس کو کہتا ہوں کچھ یہ والا color بن گیا مجھے پتہ یہ بنے گا نہیں مگر چلو یہ color بن گیا ٹھیک اب میں نے جب یہ color بنا لیا تو میں کیا کروں گا اس کو اس side پہ بھیج دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ orange اور pink کو add کیا تو میرے پاس کچھ color بن گیا یہ purple color کا جامنی type color ٹھیک ہے اور اس کو میں اس side پہ بھیج دیتا یہ یہاں پہ آپ کا hacker بیٹھا ہو ٹھیک ہے hacker بنا دیتے چھوٹا سا hacker بنا دیتے drawing کے mood میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ hacker بیٹھ گیا ٹھیک ہے اب اس نے یہ دونوں color جو اس نے sniff کر لئی ہیں مگر اب اب کیا ہوگا یہ جو site one نے secret بنایا تھا یہ secret color تھا یہ ادھر ایڈ ہوگا یہ secret color تھا یہ اس میں ایڈ ہوگا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ یہ blue color پکڑتا ہوں ٹھیک ہے یہ blue color ہے یہ add کیا یہ میرا blue color ہے اور اس site پہ میں کون color use کیا تھا pink color ٹھیک ہے اور یہ pink color پکڑا اور میرے پاس end result میں ان دونوں کو پھر میں نے add کیا ٹھیک ہے اس کو add کیا اور اس کو add کیا اور میرے پاس end result میں ایک color آیا ٹھیک ہے یہ جو color ہے یہ میرا کیا ہے common secret یہ والا اور یہ والا this is the best way I can explain you کہ I phase 1 کے اندر یہ pre-shared کی negotiations پری شیئی نہیں یہ negotiation ہو رہی ہوتی ہے اور وہ they end up producing a common secret color without transferring this color which is my secret color onto the network hacker کو یہ color مل گیا مگر اس سے یہ color یہ produce نہیں کر سکتا ٹھیک until unless اس کے پاس ایک machine ہو logically آپ کر سکتے آپ کے پاس end result یہ ہے آپ orange میں کون کون سے possible color add کرو گے کہ یہ color produce ہو جائے مگر یہاں پر بہت بڑے prime numbers کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تا جو negotiation جب unknown peers کے درمیان ہو رہی ہوتی تو وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے اور میں اپنا ink color واپس کر لوں ٹھیک ہے یہ آئیک phase 2 آگیا اب آئیک phase 2 کے اندر ہم نے tunnel بنانی ہے which traffic across the tunnel کہ کون سی traffic ہماری tunnel کے through جائے گی proxy ID proxy ID بہت important ہے پال alto کے اندر time کرنے ہیں یہ کیا چیز ہے ہماری interesting traffic نہیں جو پالو alto میں پڑھتے ہوتے تھے کہ اگر میرے پاس یہ firewall ہے اور یہ firewall ہے میری proxy ID ہے یہ 10.1.x.y کا network ہے 20.1.x.y تو میں proxy ID میں یہاں پر کیا لکھوں گا 10.1.x.y to 20.1.x.y اور یہاں پر 10.1.x.y ایک دوسرے کا inverse ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ ہماری interesting traffic ہے یہاں سے آرہی یہاں جا رہی یہاں سے آرہی یہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور phase 2 کے اندر بھی آپ کو پانچ چیزیں دینی پڑے گی IP sec type دینی پڑے گی defy helmet دینا پڑے دینا time کے کب reeking دھپارہ ہوگی ٹھیک ہے یہ symmetric encryption algorithm use ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے vpn بنانا ہے ٹھیک ہے یعنی configuration site پہ ٹھیک ہے so creating the vpn کے اندر ہم نے tunnel interface بنانا ہے ٹھیک ہے سب سے important چیز ہے tunnel interface کہ ہمارے پاس layer 3 interface ہوگا ایک static route ہے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو step one کے اندر وہ tunnel interface ٹھیک ہے پھر iq configuration iq phase 2 negotiation ipsack crypto profile ٹھیک ہے proxy id and static routing یہ بہت important part ہے ٹھیک ہے چلتے ہم اپنی firewall کے اوپر جس پہ گریب پہ کوئی interface نہیں لگا تو ہم نے network کے اوپر interfaces میں جاتے ہیں اور یہ میرے پاس interfaces perdemment 1,2,3,4 1,2 کے اوپر آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے virtual interfaces 1,3 اور 1,4 actually firewall کے اندر 1,4 interface کو ip ڈریس دیا ہوا اور یہ میرا outside interface ہے اگر اگر آپ کوئی اور ip ڈریس ہے تو ip دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو interfaces کے اندر سب سے پہلے آپ ٹرنل میں جائیں گے ٹھیک ہے ایک ٹرنل interface ڈیڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹرنل interface ڈی 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 اپ 15 ٹرنل interfaces کر سکتے ہو 20 terminal interfaces کر سکتے اس up to you ٹھیک ہے network profile بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے to regional office ٹھیک ہے ip version 4 اگر ip address دینا چاہتے ہو یہاں پہ میں نہیں دینا virtual router کون سے virtual router default router security zone interface کون سے security zone کو assign ہوگا ٹھیک outside interface کو دینا inside interface کو دینا جہاں پر آپ نے ڈالنا چاہ رہے وہاں ڈال سکتے ٹھیک ہے ایسا یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس security zone ہے کوئی اور say for example پر پر سلائیڈ پر جانا پڑ یہ چیز سمجھانے کے لیے یہ یہ میری firewall ہے اس کے اوپر multiple security zones لگے میں اور میں نے ادھر کے users کو اپنے user security zone پر لے کے جانا ہے تو میں جنسا ہے یہاں پہ جو تینل interface ہے اس کو کہوں گا کہ تینل interface security zone پر terminate ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ user network پر جا ہے پھر وہ یہاں نہیں جا سکے گا اس کے لئے آپ کو define رہا ہو جو میں اس time define رہا ہوں میں اس کو outside پہ لے جو میں اس کو کہتا ہوں inside لے جو کہ جو بھی this tunnel سے آرہا ہے وہ security zone inside پہ چلا جائے جو بھی میرے this tunnel کے اندر دینا چاہتا ہوں ایڈوانس management profile کہ اگر آپ specific management profile بنانا چاہتے ہیں تو یہ میرا tunnel interface ہو گیا اور میرا interface جو بھی اس tunnel کے اندر سے گزرے گا وہ سیدھا میرے inside network پہ آر جائے گا اگر آپ کسی company کے ساتھ بنانا چاہتے ہو ایک جگہ experience ہوا کمپنی جنس پیمنٹ گیٹوے کی کمپنی تھی آکار ڈس کلوز دنے پیمنٹ گیٹوے کی کمپنی تھی اور اس نے ملٹیپل کمپنی کو اس کے اوپر لے آنا تھا جو صرف ایک سرور تک جاتا تھا سر ٹوٹلی آئیسولیٹ پڑا بھیجتے تھے پھر وہ صرف ان سرور تک جاتی تھی تو this is how you can control the traffic ٹھیک ہے اب آپ نے ٹرنل انٹرفیس بنا لیا اب اس کے بعد آپ نے نیٹوک پروفائل بنانی ہے ٹھیک ہے مگر ایک دفعہ اپنی سلائیڈ پر دیکھ لیتے ٹھیک یہ ہم نے کیا کرنا اب ہم نے اگلا کام کرنا ہے آئی کنفیگریشن ٹھیک ہے آئی کنفیگریشن کیا کہ ہمیں اسے اس کا آئی گیٹوی دیفائن کرنا پڑے گا آئی گیٹوی ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں آئی کنفیگریشن کرنی ہوگی ٹھیک ایمپورٹن ٹھیک ٹھیک ٹرنل میرے خیل 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 کون سا use کرنا ٹھیک 1 سلیش 4 یہاں پر آپ layer 3 interface کے ساتھ بائند کر رہے ہیں ٹھیک local ip address channel 4 interface کا 1.1 1 تو یہ peer ip ڈرس بن جائے پیئر ip ڈرس کیا ہے میرے ادھر remote site دوسری site ریجنال office اس کا ip ڈرس 2 2 2 2 2 پری شیئر کی exactly cisco 123 نہیں کر سکتے پالو آلٹو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا local identification یہ ہے کہ میرے پاس local ip network 192 168 0.0 24 ٹھیک ہے اور peer identification کیا وہ بھی ڈرس بتا دی ہیں ٹھیک ہے اور ہم کہتے 192 168 10.0 24 remote network یہ ہے اور local network یہ ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کے پاس advanced phase 1 کے اندر باقی سارے چینجز آجاتی ہے اگر آپ اٹو کر دیں تو میرے خیال میں مین موڈ میں چلتا ہے مگر جب ہے net reversal enable fragmentation اگر آپ کرنا چاہتے ہو dead pier detection وغیرہ کرنا چاہتے ہو i crypto profile اگر اگر اپنے crypto profile use بنانی ہے تو وہ آپ بنا سکتے ہو میں بھی آپ کو دکھا دینا crypto profile اگر لوکل id لوکل ڈی اب مجھے نہیں پتا کیا ہے مجھے مجھے لگتا یہ پہ مجھے ڈری دینا پڑے گا لوکل identification ہے سوری پروکسی ڈی کے سر کن فیوز کر لیا مگر ایک دفعہ quickly check کر لیتے کم آن کم آن کم آن کم آن کم کم آن کم آن کم آن آن لوکل identification آن 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 سو 256 384 میرے میں سے اس کو اسے نہیں سپورٹ کرتی لائف ٹائم کتنا دفائن کرنا ہے یہ آئی کے فیز ون ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیفولٹ یوز کر لیں گے اسی طرح آئی پی سے کرپٹو کرپٹو کے اندر بھی کرپٹو میپ جانسہ ہے کہ ESP ایتھنٹیکیشن ہیڈر انکرپشن کون سی یوز کرنی آئیڈلی 3 ڈیس اب بہت سارے ایمپورٹنٹ ون جنسہ ہے آجاتا ہے اسی طرح نیٹ ورک اور اس کے اندر آئی پی سیک ٹرنل ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ ساری چیزیں آپ نے کمبائن کرنی ہے ٹھیک ہے ٹو ریجنل آفیس ٹھیک ہے ٹرنل انٹرو فیس ٹرنل انٹرو فیس کون سے آپ کو یاد ہے ٹرنل ون ٹھیک ہے مینویل کی ہے ٹائپ مینویل کی ہے تو مینویل کی کر دیں گے آٹو کینگ آٹو کینگ کرنے گلوبل پروٹیکٹ سیٹلائٹ ٹھیک ہے تو آٹو کینگ رکھیں گے ہم اسے اور آئی گیٹوے ٹھیک ہے جس میں ہم نے آئی گیٹوے کے اندر تمام کنفیگریشن اپنی دیر یہ بھی ٹھیک ہے کرپٹو پروفائل کرپٹو پروفائل کونسی یوز کریں گے ہم ڈیفولٹ کریں گے شو ایڈوانس آپشن اینیبل ریپلے پروٹیکشن کوپی ٹائپ آف سرویسیز ہیڈر انفرمیشن اگر آپ کی ایس کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی میں ریموٹ سائٹ کا ایک سپیسیفک آئی پی آئی پی آئی ریس کو کونٹینیوز پنگ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اگر وہ پنگ ڈاؤن ہو جائے تو مجھے ریپورٹ کرے اگر نا پنگ ڈاؤن ہو تو کونٹینیوز پنگ کرتا رہے گا ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو الیٹنگ ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کوئی اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2RO 2 2RO کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور لوکل اڈریس کیا ہے لوکل اڈریس میں نے کہا 192 168 0.0 slash 24 ٹھیک ہے اور ریموٹ ڈی سبنیٹ کیا 192 168 10.0 slash 24 ٹھیک ہے اور پروٹوکول این ای اور ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی پروکس آئی دی ہے جیسے ہم انٹرسٹنگ ٹرافک کہتے ہوتے تھے اس اس کو نیٹ ورک کے اندر سمپل ایڈ ایڈ جس طرح آپ یہ کر کے ایڈیں گے آپ کی یہ جو ٹرافک ہے یہ ریڈ ہو جائی گی مگر آپ کی ٹرافک ریڈ نہیں ہوگی اگر آپ نے دو فائر وال لگائی ہیں آپ کہیں گے یہ تو ریڈ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے سٹیٹک راؤٹ اینٹر نہیں کیے ٹھیک ہے آپ نے راؤٹ ایڈ نہیں کیا ہوا آپ نے راؤٹ نہیں ایڈ کی ہوگا تو کام نہیں چلے گا آپ کا تو آپ کو راؤٹ ایڈ کرنا پڑے گا اس کے بغیر یہ لائٹ جونس ہی آپ کی گرین نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم نے راؤٹ ایڈ کر رہے ہیں تو ہم ورچل راؤٹر کے اندر جائیں گے ہم ڈیفالٹ روٹر یوز کر رہے ہیں اور یہ ٹرنل ون انٹر فیس ہے اور سٹیٹک روٹ ٹھیک ہے اور ایڈ کیا بتائیں گے ٹھیک ہے ٹو آر او ٹو آر او ٹھیک ہے مجھے اب تو سب نیٹ بھی بھول گیا ڈیفالٹ ٹھیک ہے انٹری فیس کون سا ہے انٹر فیس ٹرنل ون کے اندر ہم نے ٹرافسک ڈالنی نیکس ٹھاپ ہے کوئی کوئی نیکس ٹھاپ نہیں ہے ٹھیک ہے سیدھی جو ٹرافک ہوگی سیدھی سٹریٹوے ٹرنل کے اندر جائے گی یہ ام نے ایا ٹراٹ آٹ اورٹ کر دیا اب جیس طرح آپ اکے کریں گے آپ کی ٹرنل سٹریٹوے ہو جائے گی پڑے گے ، تھا آپ واپس اس کو ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں ہم نے انٹروفیس میں گئے ہم نے ایک ٹرنل انٹروفیس بنایا ٹھیک ہے ٹرنل انٹروفیس بنانے کے بعد ہم نے اس کے اندر ساری ڈیفنیشن وغیرہ کر دی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ کس زون کے اندر یہ ٹرنل انٹروفیس فلو ہو رہا ہے بہت امپورٹنٹ کام آپ نے ٹرنل انٹروفیس بنا دیا ٹرنل انٹروفیس میں گئے اور آئی گیٹوے میں تمام کنفیگریشن کر دی کہ ٹرنل انٹروفیس قہاں جائے گا وہ کس انٹروفیس ریل فیزیکل انٹروفیس کے ساتھ یہاں پر اٹیچ کر دیا ریموٹ پیر کا آئی پی اڈریس اور لوکل ایڈنٹیفیکشنز آئیک فیز ون کی کچھ اور انفرمیشن اگر آپ نے ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے کرپٹو میپ میں کچھ انجز کرنی تو یہ جگہ ہے پھر اس کے بعد آپ نے دمین آئی پی سیکٹرنل اس میں ساری چیزیں جو سے ہیں کمبائن کرنی ہے کہ کون کون سے کرپٹو میپ آپ نے کول کیے میں ٹینل کو کہاں کنیکٹ کرنا ہے ٹینل انٹرفیس کہاں پہ جا رہا ہے پروکسی آئی ڈیز ڈیفائن کرنی ہے پروکسی آئی ڈی کے بغیر کام نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ نے راوٹنگ ٹیبل کے اندر راوٹ ایڈ کرنا ہے سیمپل از دیر تو آپ کا جونسہ ہے یہ سارے کا سارا وی پی این کنفیگریشن کمپلیٹ ہوگی تو آج ہم نے جونسہ ہے پالو آلٹو کی وی پی این کنفیگریشن دیکھی خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ